آئیے آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں اسلام کا مجاہد عاظم یہ حلال اور صریب کی جنگوں کا ہیرو اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اس کے زمانے میں ریجی نارڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے کافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا انہوں نے کہا ہم حاج پہ جا رہے ہیں تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہمیں جانے دے تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چڑھائے بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ دانت پیستا تھا اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نین نہیں ساؤں گا پھر پونے دو سال دو سال کرسا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دے کے جنگی مہیموں کو ترتیب دیتا رہا دن رات اس نیک کر دی نیند قریب نہ آنے دی جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بچھا لیتا اور پونے دو سال دو سال کرسا اس نے چار پائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے اس نے شاگاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آبخورے دی ان میں پانی دیا کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں پھر جب نیجی نارڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئیں گرسے سے اس نے تلوار نعم سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا اوہ کتے تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے اور اس طرح اس ریجی نارڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے یہ ہماری تاریخ ہے یہ اور روشن تاریخ ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ اتنی جرات اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزورین و دشمنوں کو دلیر کر دیئے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے